اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا ساغت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراستی انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل تیرہ سپٹمبر کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکٹ کھولا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھولے رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے کھلا رکھنے کا آدیش دیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک اور اب تک بھی جن کو اجازت کھولنے کی نہیں دی گئی ہے اس میں زلے کے تمام ہی دھارمی کسطل آتے ہیں جس میں مندیر مسجد گرجہ گردوارے اور بودویہار ان تمام دھارمی کسطلوں میں صرف پانچ لوگوں کو اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پراتنہ اور عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے تو اسی کے ساتھ زلے میں اب تک بھی اسکول کالیج ٹیوشن کلاسز ان کو بھی کھولنے کا کوئی نیا آدیش نہیں آیا ہے اسی کے ساتھ پورے پربنی زلے کے ہفتے واری بازار ان کو بھی کھولا کرنے کا کوئی اسی کے ساتھ زلے میں دھرنے آندولن اپوشن مورچے ان تمام پر بھی پابندی ویسے ہی خائم رکھی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ناظرین جو پورے پربنی زلے میں مفت شیوبہ جن کی تھالیاں دی جا رہی تھی جس کی تعداد کو دو گناہ بڑا دیا گیا ہے اب پورے پربنی زلے میں تیش سنٹروں پر چار ہزار پچاس مفت شیوبہ جن کی دی جا رہی ہے ایسی معلومات پربنی زلہ پروٹھا نمسکار پربنی زلے میں شیوبہ جن یوجن انترگر ایک ان تیویس کین راسون سدھیا ستہ ویشے پرتی دیوستھایا آڈی چار ہزار پنناس دیڑ پر ٹوڑھے وادوں نے تعلیلے آہے در روز چار ہزار پنناس لوکانہ اپن نشل کو جیون دیتا ہو تری پربنی زلے تیل ناگرکان نے ایچہ لاب دھاوا اسا وہاں زلہ پرشاستنا ترکہ کہنے دیتا ہے پورے پربنی شہر مہانگر پالی کا حد میں آنے والے آٹھ آرگے کینڈر اور اسی کے ساتھ دو جس میں بالویدیا مندر کیم اور یونیر سٹی کا جو شیت کری بھون ہے ان دو کیمپ میں اور آٹھ آرگے کینڈر ان تمام دس ویکسینیشن سینٹروں پر کورونا سے بچاؤ کے لیے مفت ویکسین دی جا رہی ہے جس میں اٹھارہ سال کی عمر سے زیادہ کے تمام لوگوں کو کو ویکسین اور کوویڈ شیل کا پہلا اور دوسرا ڈوز روزانہ صبح نو کے پانچ بجے تک دیا جا رہا ہے ان تمام سینٹروں پر جا کر کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور لگوالے تو اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جو پربھنی مہانگر پالکہ کے جانب سے ایک دن ایک پربھاگ کی مہیم چلائی جا رہی ہے جس میں روزانہ ایک پربھاگ میں وہاں پر ویکسینیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے جس میں کل بھی یہ ویکسینیشن کیا جائے گا اسی کے ساتھ شہر کے ایسے لوگ جو سینئر سیٹیزن ہیں یا پھر چل پھر نہیں سکتے دیویانگ ہیں ایسے لوگوں کو گھروں تک جا کر کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ان کو بھی دیا جا رہا ہے جن کو یہ ویکسین گھروں تک لگوانی ہے وہ لوگ پربھنی مہانگر پالکہ سے سمپر کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ پورے پربھنی شہر کے اندر مفت ویکسین کی مہیم چلائی جا رہی ہے اس مہیم میں شامل ہو کر کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین ضرور لگوانے ایسی اپیل پربھنی مہانگر پالکہ کے آیوکت دیویداز پوار صاحب نے کی ہے تو ناظرین کل ملا کر کل تیرہ سپٹمبر کو پورے پربھنی زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر بارہ سپٹمبر کو پربھنی کے زلہ عدی کاری شریمتی آچل سود گویل میڈم پوری طرح سے ایکشن موڈ میں نظر آئی اور انہوں نے آج پربھنی مہانگر پالکہ کے آیوکت دیویداز پوار صاحب اترکت آیوکت اور پورے پربھنی مہانگر پالکہ کی جو پتک بنائی گئی ہے اس پتک کے ساتھ اور پولیس پرشاسن کے ساتھ ایک پورے لاو لشکر کے ساتھ انہوں نے آج خود مورچہ سمالا ہے اور پورے پربھنی شہر میں وہ آج گھومیں اور ایسے تمام لوگوں کو انہوں نے چیک کیا جو بغیر ماسک کے گھوم رہے تھے مارکٹ میں اور اسی کے ساتھ ایسے تمام دکاندار جن کے پاس کرونا ویکسین جنہوں نے نہیں لگائی تھی ان کے کرمچاریوں نے نہیں لگائی تھی ان تمام لوگوں کو آج چیک کیا گیا اور جنہوں نے یہ نہیں کیا تھا جو بغیر ماسک کے نظر آ رہے تھے ان کو جرمانہ بھی لگایا گیا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج بارہ سپٹیمبر کو پربھنی کے زلہ ادھیکاری شریمتی آچل سود گویل میڈم اور پورے پربھنی مہانگر پالکہ کے ادھیکاری کرمچاریوں کے ساتھ پولیس پرشاسن کے ساتھ خود ڈی ایم میڈم نے مورچہ سمالا ہے اور آج جو لوگ کورونا کی گائیڈ لائن کا پالا نہیں کر رہے ہیں جو کاروباری دکاندار اور ان دکانوں میں کام کرنے والے کرمچاریوں نے ابھی تک بھی کورونا کے بچاؤ کے لیے ویکسین کا پہلا یا دوسرا ڈوز نہیں لیا ہے ایسے تمام دکانداروں پر آج کاروائی کی گئی جو دکاندار دکان چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے ایسے دکانوں کو سیل بھی آج ڈی ایم کے آدیش پر کیا گیا ہے تو انہیں دس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے آج کی یہ کاروائی پربنی شہر کے شیواجی چوک جنتہ مارکٹ اسی کے ساتھ مٹن مارکٹ صوباش روڈ ان دکانوں میں کی گئی مارکٹ ایریا میں آج یہ چیکنگ ابھیان چلایا گیا جس میں آپ کو بتا دے کہ پربنی مہانگر پالکہ کا جو پتھک بنایا گیا ہے جس میں ساہیک آیکت علکش دیشمک یوسف زی محمد مصدق خان نانالپیٹ پولیس اسٹیشن کے تھانہ پرباری کندن کمار واغمارے پوار اور پولیس کرمچاری اسی کے ساتھ مکھے سوچتا نرکشک کرنگائکوار مہراج احمد وکاس رتن پار کے شریکاند کرا عبدالشادہ لکشمن جوگدن راج کمار جادہو عدی کی موجودگی تھی وہیں آپ کو بتا دے کہ بارہ سپٹمبر کو جو پربنی کے ڈی ایم میڈم اور پربنی مہانگر پالکہ کے آیکت دیویداز پوار اترکت آیکت رنجیت پاٹل ان کے ساتھ پوری مہانگر پالکہ کے پتھک نے جو مہیم آج چلائی تھی جس میں کورونا کے گائیڈ لائن کا پالن نہیں کرنے والے ایسے لوگوں پر کاروائی کی جا رہی تھی جس میں آج پچپن سے زیادہ دکانداروں پر اور عام ناغریکوں پر کاروائی کی گئی جن سے جرمانہ وصولہ گیا جس میں شہر کے پریوار سیل جو کچھی مارکٹ میں آتا ہے اس دکاندار نے ڈی ایم میڈم اور ان کے پورے لاو لشکر کو دیکھتے ہی وہاں سے وہ فرار ہو گیا ایسا باتایا جا رہا ہے تو اسی کے چلتے اس دکاندار کو پریوار سیل کو دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ بلیک بیری اس دکان کو بھی سیل کیا گیا ہے اور اسے بھی دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے اسی کے ساتھ اندور کٹپیس سیل اور اسی کے ساتھ لائے بھاری سیل اس دکان کو بھی سیل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں آج کی اس چیکنگ مہم میں ڈی ایم کے آدھش پر فوراں ہی شہر کے شیواجی چوک میں ایک ویکسینیشن سنٹر بھی شروع کیا گیا جہاں پر نوود سے سو لوگوں کا ویکسینیٹ بھی ان لوگوں کو کیا گیا اور کل تیرہ سپٹمبر کو بھی شہر کے کوٹھاری کامپلیکس سیواجی چوک بڑودہ بینک ادیشور ودیالے وڑگلی ان تمام جگہوں پر ان ایریاز میں ویکسینیشن سنٹر شروع کیا جائے گا آپ کو بتا دیکھیں پربھنی مہانگر پالکہ کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام ویپاری دکاندار کاروباری چھوٹے بڑے کاروباری سب نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانی چاہیے اور جنہوں نے بھی ویکسین لیا ہے انہوں نے اپنا ویکسینیشن کیا ہوا جو سرٹیفیکٹ ان کو دیا جائے گا وہ اپنی دکانوں میں رکھنا چاہیے جن کے پاس سرٹیفیکٹ ہوگا وہی اپنی دکانیں کھولیں گے اور جن کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہوگا ان کی دکانیں نہیں کھولی جائے گی اور اگر اسے کوئی دکانیں پائی جاتی ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے گی انہیں پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا جائے گا ایسا بھی آج کی پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے جو پربھنی مہانگر پالکہ نے جاری کی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج کی جو بارہ سپٹیمبر کی جو کاروائی جو چیکنگ مہم شہر میں چلائی گئی ہے جس کے چلتے آج شہر کے ویپاریوں میں اور عام ناگریکوں میں غم اور غصے کی لہر دیکھی جا رہی ہے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں پربانی زلہ پرشاسن سے کہ وہ پہلے لوگوں کو عام ناگریکوں کو ویکسینیٹ کروائے اس کے بعد دکانوں کو سیل لگائے دس دس ہزار روپے کے جو جرمانے لیے جا رہے ہیں یہ پوری طرح سے غلط ہے لوگ کافی ناراضگی کا اعزار کر رہے ہیں شہر کے تمام ہی ویپاری اور عام ناگریک یہ سوال زلہ پرشاسن سے کر رہے ہیں کہ زلہ پرشاسن کو عام ناگریک جو اپنے کاموں سے مارکٹ میں آئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں زلہ پرشاسن کو پولیس پرشاسن کو مہانگر پالکہ کو شہر میں روزانہ ہو رہے ہزاروں کی تعداد میں دھرنے مورچے آندولن ناگریک ستکار یہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور عام ناگریک اور چھوٹے بڑے کاروباری ان کو نظر آ رہے ہیں ان پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے جبکہ وہاں پر ایسی کوئی رش یا گردی زیادہ جمع نہیں ہو رہی ہے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مورچوں میں آندولنوں میں اور جن آندولنوں میں ناگریک ستکار سوڑا میں حاضی رہ رہے ہیں تو وہی پر لوگوں میں جو ویکسین کو لے کر در اور خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہمارے دیش کا نیشنل میڈیا ہے گودی میڈیا ہے جو آئے دن ایسی خبریں ٹی وی چینلوں پر دکھا رہا ہے جس میں کو ویکسین کوویٹ شیلٹ کے بارے میں ویکسین لینے کے بعد کیا اس کے دوش پرنام لوگوں پر ہو رہے ہیں ایسی ریپورٹیں دکھا رہا ہے جس کی کافی کلیپ سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں جس میں نیوز نیشن کا ایک کلیپ آج بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس میں کو ویکسین کوویٹ شیلٹ لینے کے بعد کتنے لوگوں کو اس کے ریائکشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایسی تمام غلط پرچار سے اور سوشل میڈیا پر ایسے دوش پرچار کے وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف کا ماحول پر شاہ سن کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کو بھروسہ دلوائے کہ ویکسین لگوانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ پوری طرح سے سرکشی تھے کہ تب کہیں جا کر لوگ ویکسین لگوانے خود آگے آئیں گے اس طرح سے زور زبردستی یا فورسفولی ویکسین لگوانا یا جنہوں نے نہیں لگایا ہے ان کے دکانوں کو سیل کرنا جرمانا لینا یہ پوری طرح سے ہٹلر شاہی ہے ایسا شہر کی جنتہ آروپ لگا رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر گجشتہ دنوں مہاراشتہ کی راجدھانی ممبئی کے ساکی ناکہ علاقے میں جو دشکرم ہوا ہے جو بلدکار کی گھٹنا ایک لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے اور جس بربرتہ کے ساتھ جو حیوانیت اس لڑکی کے ساتھ کی گئی جس نے دوسرے ہی دن ہسپتال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا اور اسی گھٹنا کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی آئرن لیڈی جنتور سیلو ویدان سبا کی بھارتی جنتہ پارٹی کی آمدار میگنا ساکورے بورڈی کر انہوں نے مہاراشتہ کے مکھے منتری سے مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد اس گھٹنا میں اس پیڈیت کو جس کی ہتیہ ہوئی ہے جس کا دھیانت ہو چکا ہے اس کو نیائے دلایا جائے فاسٹ ٹیک کوڈ میں یہ کیس چلایا جائے اور ان آروپیوں کو فوری طور پر فانسی دی جائے ورنہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگ شاہی طریقے سے آندولن کرے گی ایسا ایک اپیل یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے آمدار میگنا ساکورے بورڈی کر انہوں نے مہاراشتہ کے مکھے منتری ادھو تھاکرے ان سے کی ہے اس طرح کی گھٹنا صرف مہاراشتہ کی راجدھانی ممبہی نہیں بلکہ دیش کی راجدھانی دلی میں بھی گجستہ دنوں میں ہوئی تھی جس میں رابیہ سیفی نام کی ایک دلی دیفنس پولیس میں جو کانسٹیبل تھی اس کی بڑی بیرہمی سے ہتیہ کر دی گئی تھی ساموہیک بلتکار کیا گیا تھا اس کے آر اوپیوں کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے ایسی تمام جو گھٹنایں دیش میں اور مہاراشتہ میں ہو رہی ہیں اور ان گھٹناوں کے پیچھے جو بھی حیوانیت کرنے والے درندے ہیں ان کو فوری طور پر سزائے موت دی جائے فانسی کی سزا دی جائے ایسی مانگ آم جنتہ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے مومبئی مدے نرادھامانی آتیچار کے لیلیا نیربھیا چا مردیو جھالا تیہ نرادھامالا فاشی چی شکشت چھالیچ پائی جے مہاراشتہ مدے پرتک جلیلیا مدے درو روز اشا گھٹنا گھڑتا ہے اہیل لیک چا جزاؤ چا ساویتری چا امی مہاراشتہ چا لیکی منون گہلا ملان لاز وڑتی ہے اہیل راج سرکار کمب کرنالا لاز ویل ایسا پہات آہی مہاراشتہ تلیا مانترین چا ور انیک آروپ آہی دون مرشان پاس نا مہیلا آیوک ساپن جھالے لیا ناہی تا مہیلا نی پیڑیت مہیلا نی نی آئی ماغایچا تاری کھٹے جر ویڑیچ یہ راج سرکار جاگ جھالا ناہی مہیلا نا شرکشت واتے لیا سا واتاورا نیرمان پروندی لیا ناہی تا ناریچا نارائن ہوئے لابیڑنگا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر بارہ سپٹیمبر کو اکھیل بھارتی یوک مراتا مہا سنگ کے ویبھاگی ادیکش بھوشن دادا دیشمک ان کا جن دن ہنگولی زیلے کے جولہ بازار کے نیا مونڈا پریسر میں بڑے ہی ہر شولاز کے ساتھ منائے گیا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ہنگولی زیلے کے قدعور نیتا جن کو بیالیس سال سے سیاسی زندگی میں وہ ہے اور انہوں نے بیس سال لگ بگ بائیس سال بھارتی راشتری کانگریس میں گزارے تھے ان کا راجکارن ہی بھارتی راشتری کانگریس سے شروع آ تھا بعد میں وہ راشتہ وادی کانگریس پارٹی میں بیس سال رہے اور گجشتہ کے بیچ میں کے جو دو سال ہے اس میں انہوں نے ونچت بہجن آگاری میں بھی ویدان سبا کا الیکشن بھی لڑایا تھا میں بات کر رہا ہوں ہنگولی زیلے کے قدعور نیتا منیر پٹیل صاحب کی ان کو بھی بھارتی راشتری کانگریس میں جنہوں نے آٹھ سپٹمبر کو ممبئی میں پرویش کیا ہے پردیش ادیخ نانا پٹولے ان کے ہاتھوں پر ان کو بھی مبارک بات دی گئی اور اکھل بھارتی یوک مراتا مہاسنگ کے ویباگی ادیخش بھوشن دادا دشمو وہ بھی بزار جولہ یہاں پر آئے تھے ان کا جنمدین بھی منایا گیا بتا دیکھے اکھل بھارتی یوک مراتا مہاسنگ کے ویباگی ادیخش بھوشن دادا دشمو کو منیر پٹیل صاحب انہوں نے جنمدین کی مبارک بات دی ان کا ستکار سنمان کیا تو وہیں پر منیر پٹیل صاحب کا بھی کانگریس میں گھر واپسی ہونے کے بعد ان کا بھی ستکار سنمان جولہ بازار نیا مونڈا کے ویپاریوں نے کیا جس میں نول کشور باہتی گرام پنچائت صدس انہی کے ساتھ میں ڈاکٹر نولے صاحب اور انہی کے ساتھ میں بھالے راؤ ڈومبے صاحب اور انہی کے ساتھ میں عوینا شپاٹیل ادی کے ساتھ سیکڑوں کی تعداد میں نیا مونڈا کے ویپاری جولہ بازار گرام پنچائت کے تمام صدس اور ناغرک موجود تھے اور یہ ستکار سنمان ہنگولی زلے کے جولہ بازار میں نیا مونڈا پریسر میں منایا گیا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں بارہ سپٹمبر کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں ایک کون ہزار دو سو ارتیس لوگ کورونا کی چپٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد ان پچاس ہزار نو سو انچالیس بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک بارہ سو انوود لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو دس پیشنٹ ایسے ہیں جو کورونا کی چپٹ میں ہیں اور وہ پربھنی میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر بارہ سپٹمبر کے دن کی بات کی جائے تو پورے پربھنی زلے میں ایک کورونا کا نیا معاملہ پایا گیا ہے تو وہیں پر دو لوگوں کو ڈسچارج بھی دو کورونا پیشنٹ کو ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے تو وہیں پر اچھی خبر یہ ہے کہ بارہ سپٹمبر کو ایک بھی کورونا پیشنٹ کی موت پورے پربھنی زلے میں نہیں ہوئی ہے تو بارہ سپٹمبر کے دن پاس سو اسی لوگوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربھنی کے زلہ عدی کاری شریمتی آچل سود گوئل میڈم اور سویل ہسپٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارہ ساہر ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کے مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے ایک گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکٹویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپڈیٹ نیوز